ہیلو دوستو ویلکم بیک ڈو آور چینل تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا ٹینک سیٹ نے انڈیویجل فائٹ میں مینگ یو سیٹ سے اپنی ہار مال لی تھی جس کے جلتے مینگ یو کو سیون پوائنٹس بھی مل چکے تھے لیکن اس کا فائدہ ٹیم فائٹ میں ٹینک سیٹ کو ہی ہونے والا تھا کیونکہ ٹینک سیٹ نے آرڈی مینگ یو سیٹ کے دو مینگ یو سیٹ کے باقی سبھی مینگ یو سیٹ کے باقی سبھی مینگ یو سیٹ کے دیا تھا اور اپیسوڈ کے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ مینگ یو کو ہرانے کے لیے اس کے اوپر بھی وہاں پہ ایک بہت زیادہ خطناک اٹیک کر دیا تھا لیکن اچانک سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ مینگ یو نے اپنی سول پاور کو انکریز کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ سب بہت راتا مستجنگ کے دیئے ہوئے سول گائیڈنس ایمپلیکیشن انجیکشن کی وجہ سے اور یہی سے نیکسٹ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں مینگ یو خود کو اپنی مارشل سول کے ساتھ مرچ کرتے ہوئے غصے سے وہاں پہ یو ہاؤ سے کہتی ہے یہ سارا تمہارا ہی پلان تھا نا اب میں تمہیں دکھاتی ہوں اپنی مارشل سول کی ٹرو پاور کو اور یہ کہہ کر مینگ یو اپنی سکھ سول سکل کو ایکٹیویٹ کر کے ٹین ٹاؤزن ڈیمس آف ڈی بلڈ ٹرائب ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے جو دیکھا تو ووڈوں کو وہاں پہ یو ہاؤ کی بہت زیادہ چنتہ ہونے لگی تھی پر یو ہاؤ نے بھی وہاں پہ مس مینگ یو کے اٹیک سے بچنے کے لیے ٹین مینگ مالی دیفنسیو شیل کو وہاں پہ ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہاؤ نے وہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ مس مینگ یو کے اٹیک کو نہ صرف وہاں پہ روک لیا تھا بلکہ اسی کے ساتھ یو ہاؤ نے وہاں پہ اپنی اس دیفنسیو شیل کے استعمال کرتے ہوئے اس کی اوپر کاؤنٹر اٹیک بھی کر دیا تھا جو کہ جیسے جا کر وہاں پہ مس مینگ یو کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بہت بری طرح سے گائل ہو جاتی ہے لیکن اس نے ہر ابھی تک بھی وہاں پہ نہیں مانی تھی اور وہ وہاں پہ یو ہاؤ کی دیفنسیو شیل کی تحریف کرتے ہوئے کہتی ہے اب کی بات تو تمہیں تمہاری اس شیل نے بچا لیا تھا لیکن تم کب تک مجھ سے بچو گے اب میں تمہیں دکھاتی ہوں اپنی بیٹ کی ماشا سول کی ایک اور کمال کی پاور کو اور یہ کہہ کر مس مینگ یو وہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹس کو دوبارہ آپس میں مجھ کرتے ہوئے بلک سٹار ٹری ہیڈڈڈ ہے بیٹ کنگ میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے جو دے کر ایول سپیرٹ ٹر کا لیڈر بھی وہاں پہ اس کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے واقعی اس کی ماشا سپیرٹ تو بہت زیادہ کمال کی ہے وہیں اس تھری ہیڈڈ بیٹ کنگ کو دے کر زینک شی بھی تھوڑا پرشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس تھری ہیڈڈ بیٹ کنگ کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے ایون میں نے اپنے ٹینک سیٹ کی ہسٹری میں پڑھا تھا کہ ہمارے اسسٹر ٹینک سنگ کا بھی ایک بار تھری ہیڈڈ بیٹ کنگ کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور وہ بھی اس سمیں بہت ہی مشکل سے اس سے جیتے تھے جس پہ میس جیان مینگ بھی پرشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اور اوپا سے تو اب اس کی سول پار بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کے چلتے اس کا مقابلہ کرو پانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے اور تبھی میس مینگ یو وہاں پہ چلاتے ہوئے غصے سے ان لوگوں سے کہتی ہے کہ میں تم لوگوں سے اپنے بھائی کا بدلہ لے کے رہوں گی اور یہ کہہ کر وہ اپنی فیفت سول سکیل کو ایکٹیویٹ کر کے بریکنگ دی سکائی ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے جس کے چلتے اس کی بیٹ مارچ سپیٹ وہاں پہ زو زو سے رول کرنے لگی تھی جس کی آواز اتنی زیادہ بیانک تھی کہ بیٹل آرینہ کے اندر کھڑے ہوئے سب بھی لوگوں کو اپنے کان تک بند کرنے پڑے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان سب بھی لوگوں کو وہاں پہ کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اب دیری دیری اس کا تناک آواز کے چلتے ان لوگوں کو وہاں پہ اپنے اپنے سر میں پین ہونا شروع ہو گیا تھا جو دیکھا زیادہ وہاں پہ اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے اس کی یہ سول سکل تو واقعی بہت زیادہ خطرناک ہے جس کا استعمال کر کی اکیلی ہم چھے کیو پر بھاری پڑ رہی ہے ہوسیم حل کچھ وہاں پہ ووڈونگ کا بھی تھا تب ہی یوہا وہاں پہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندے کیو پر ہاتھ رکھتا ہے جہاں یوہا کے ہاتھ رکھتے ہی ووڈونگ کی ساری تکلیف ایک ہی جٹکے کے ساتھ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جو دیکھ کر یوہا وہاں پہ بہت ہی پیار کے ساتھ ووڈونگ کو دیکھنے لگاتا جو دیکھ کر ووڈونگ بھی وہاں پہ سمجھ جاتی ہے کہ اب ان دونوں کی فیزنگ ٹیکنیک کو استعمال کرنے کا سمیں آ چکا ہے اس لئے وہ دونوں جلدی سے آپس میں ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی فیزنگ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرنے لگے تھے جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل آرینہ کے بیچوں بیچے بہت زیادہ پارفول گولڈن انرجی ریلیز ہونے لگی تھی اور جیسے جیسے وہ انرجی بیٹل آرینہ کے اندر پھیل رہی تھی ویسے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس تری ہیڈڈ بیٹ کنگ کی سول پاور کا اثر بھی وہاں پہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور ابھی تک جہاں پہ ان سبی کو وہاں پہ تکلیف ہو رہی تھی اب ان سبی لوگوں کو وہاں پہ اس گولڈن انرجی کے چلتے اتنا ہی زیادہ سکون مل رہا تھا جبکہ اس گولڈن انرجی کے چلتے اس تری ہیڈڈ بیٹ کنگ کو تو وہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی جبکہ اسی بیچے ہم دیکھتے ہیں کہ یوہو اور ووڈانگ دونوں وہاں پہ پوری طرح سے آپس میں مچ ہو چکے تھے جس کے چلتے ہیں ان دونوں کی بوڈی سے وہاں پہ اتنا زیادہ پارفول اورہ نکل رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی تری ہیڈڈ بیٹ کنگ کو پیچھے دھکلنے کے لئے کافی تھا اور تو بھی اچانک سے وہ دونوں وہاں پہ اپنی آئیس ایس ٹیم فوربیشن ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جس کے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تری ہیڈڈ بیٹ کنگ کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی وہاں پہ فریز ہونے لگا تھا جس کے چلتے ہیں میس مینگ یو کو تو وہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور جیسے جیسے ان دونوں کے کمبائن اٹیک کا وہاں پہ اس کی اوپر اثر ہو رہا تھا ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل آرینہ کے اندر اس کی چیفیں گونجنے لگی تھی جو دیکھ کر مستہ جنگ بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو وہی فیزن ٹیکنیک ہے جس کے استعمال کرتے ہوئے ان دونوں نے مل کر پچھلی بار ہونگ چین کو ہرایا تھا اور اس بار بھی اپنی اس خطرنا ٹیکنیک کے استعمال کرتے ہوئے ان دونوں نے مل کر وہاں پہ میس مینگ یو کو بھی پوری طرح سے ہرا دیا تھا جس کے چلتے وہ وہاں پہ واپس اپنی ریل کنڈیشن میں آتے ہوئے سیدھا نیچے آگے تھی ہے جو دیکھا چیف ریفری نے بھی وہاں پہ ٹینک سیٹ کی جیتنے کے اناؤسمنٹ کر دی تھی کیونکہ اپنی اس جیت کے ساتھ ٹینک سیٹ کو پانچ پوائنٹس ملے تھے اور چار پوائنٹس انہوں نے پچھلی فائٹ میں کمائے تھے جس کے چلتے ان کے ٹوٹل نائن پوائنٹس ہو چکے تھے جو کہ مینگ یو سیٹ سے دو پانچ زیادہ تھے اب چیف ریفری کی اس اناؤسمنٹ کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل انینے کے اندر ایک بافے سے شورما چھوٹتا ہے وہ سب بھی لوگ جو کہ ٹینک سیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سب بھی وہاں پہ بہت زیادہ خوش رکھائی دے رہے تھے ایون شرک اکیڈمی کی خوشی کبھی وہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جبکہ بیچارے مرسجنگ کا تو وہاں پہ ایک اور پلان فیل ہو چکا تھا جس کے چلتے اب اسے اپنے من ہی من میں کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور گران پرنس کو تو وہاں پہ اتنا زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ وہ غصے سے چپ چاپ مہاں سے چلا جاتا ہے جس کے چلتے مجبوراً میس اورنگ کو بھی وہاں پہ اس کی پیچھے جانا پڑ رہا تھا جبکہ ایون سپیڈ چارچ کا لیڈر وہاں پہ یوہو کو بہت ہی غصے دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ لڑکا واقعی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد میں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کے ایٹاو یوہو اور ووڈانگ تینوں مل کر کنگ ہوتل کی طرف ہی جا رہے تھے زینگ شی علائنس کے سول گائیڈنس کمپیٹیشن کے لیے اور راستے میں یوہو وہاں پہ شکاید کرتے ہوئے کہتا ہے یہ سر تو بہت زیادہ دھکا دینے والا ہے دن میں ہمیں سول گائیڈنس کمپیٹیشن لڑنا پڑتا ہے اور رات کو یہ سول گائیڈنس کمپیٹیشن ہے جس پہ ووڈانگ وہاں پہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم تھک رہے ہو تو آئی تم نہ جا جس پہ یوہو وہاں پہ سمائل کرتے ہوئے اسے کہتا ہے نہیں نہیں میں تو بس مزا کر رہا تھا اور ویسے بھی سول گائیڈنس کمپیٹیشن کے اندر ہمیں کافی کچھ نئے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ایون ان کی ٹیکنالوجی مجھے سن مونڈول امپائل سے بھی زیادہ ایڈوانس دکھائی دے رہی ہے اور اسی طرح سے وہ تینوں وہاں پہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ زیشوی الائنس کا سپروائزر آرڈی وہاں پہ ان کا انتظار کر رہا تھا جو کہ یوہو کو دیکھ کر جلدی سے وہاں پہ اس کے پاس جا کر اس کا سواگت کرتے ہوئے کہتا ہے سار فائنلی آپ یہاں پہ آ ہی گئے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ آج رت نوک آؤٹ راؤنڈ ہونے والا ہے جس کے چلتے 48 میں سے ٹوٹر 24 پارٹسپینٹسی آگے جا پائیں گے جس پہ یوہو بھی وہاں پہ کول ٹون میں اس سے کہتا ہے کہ میں بھی آج کے راؤنڈ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جس پہ وہ سپروائزر بھی وہاں پہ سمائل کرتے ہوئے یوہو سے کہتا ہے کہ کمپیٹیشن کے نئی فرمیٹ کو آج ہی اناؤنس کا دیا جائے گا جس کے چلتے دو کنٹیسٹرز کو ہاں نے اپنے بنایا ہوئے سول گائیڈس ویپنز کی مدد سے ریکٹ فائٹ کرنی ہوگی اور اس کمپیٹیشن میں کوئی کسی کی جان تک بھی لے سکتا ہے کیونکہ یہ لائف اینڈ ڈیتھ میچ ہونے والا ہے اب یہ سن کر وہاں پہ کے ٹاو کے ساتھ ووڈونگ کو بھی ایک بہت پڑا چٹکا لگتا ہے کیونکہ یہ تو ان دونوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کمپیٹیشن آگے چل کر اتنا زیادہ خطرناک ہو جانے والا ہے جیوہو سپروائزر کی یہ بات سن کر یوہو وہاں پہ ایک ڈیول سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے لائف اینڈ ڈیتھ میچک یہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد وہ دونوں ہی وہاں پہ اپنے اپنی لیے سول گائیڈس ویپن بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں میشہ کی طرح اس بار بھی ان دونوں نے سب سے پہلے ہی اپنے اپنے سول گائیڈس ویپن کو بنا لیا تھا اور اس کے بعد باقی سبھی ڈیسیبرس جو کے ٹائم رہتے ہی اپنے اپنے ویپنز کو بنا لیتے ہیں وہ سبھی اگلی راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائیڈ کار چکے تھے جو دیکھا سپروائزر نے وہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ سٹیج کو بھی باہر نکالنے کا بول دیا تھا اور اس سپروائزر کیسا کہتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت ہی خطرناک لیول کا لائف اینڈ ڈیتھ ویلا بیٹل ارینہ نکل کر باہر آتا ہے جسے سول گائیڈس ٹیکنولوجی کا ہی استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ بنایا گیا تھا اور تب ہی اس سٹیج کی بیچو بیچ آ کر ریفری وہاں پہ انانونس کرتے ہوئے کہتا ہے اب اس لائف اینڈ ڈیتھ سٹیج کے اوپر سبھی پارٹیسپینٹس آپ نے اپنے بنائی ہوئے سول گائیڈس ویپن کا استعمال کرتے ہوئے آپس میں فائٹ کریں گے اور سب سے پہلی فائٹ وہاں پہ یو ہاؤ کی ہی ہونے والی تھی جسے دیکھ کر وہاں پہ کھڑے ہوئے سبھی لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ ویلچیئر والا لڑکتو ہمیں بہت زیادہ کمزور دکھائی دے رہا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ایک سیکنڈ کے لئے بھی اپنے 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 اپنیٹ کے سامنے ٹیک پائے گا اس لئے سبھی لوگ وہاں پہ یو ہاؤ کو چھول کریں سامنے والے پارٹیسپینٹ کی اوپر سٹا لگانے لگے تھے اور 99% لوگوں نے وہاں پہ یو ہاؤ کو چھول کریں 48 نمبر والے پارٹیسپینٹ کی اوپر جوا لگایا تھا اور اگر یہ فائٹ یو ہاؤ وہاں پہ جیت جاتا تو زیشوی آلائنس کو وہاں پہ بہت زیادہ فائدہ ہونے بالا تھا اور کیونکہ ووڈانگ بھی یہ بات جانتی تھی اس لئے وہ یو ہاؤ کی اوپر یہ اپنے پیسے لکا دیتی ہے وہیں میٹل آرینے کے اندر ریفری وہاں پہ دونوں ہی پارٹیسپینٹ کو اپنے اپنے سول گیڈس ویپن ریڈی کرنے کے لئے کہتے ہیں اور تین گرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ فائٹ کو سٹارٹ بھی کروا دیا تھا جہاں فائٹ سٹارٹ ہوتے ہی فورٹی ایٹ نمبر والا پارٹیسپینٹ ہے اپنے سول گیڈس ویپن کا استعمال کرتے ہوئے یو ہاؤ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے یو ہاؤ نے بھی وہاں پہ اپنے ویپن کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا جہاں جیسے ہی ان دونوں کی بلٹ ساپس میں ٹکراتی ہیں تو یو ہاؤ کی بلٹ وہاں پہ اس کی بلٹ کو چھیتے ہوئے سیڈی وہاں پہ اس کے کان کے نیچے سے گزتی ہے اور بیچے ایک دیوار کے ساتھ جا ٹکراتی ہے جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بہت بڑا بلاست ہو کے آتا اور بیچاری یو ہاؤ کے اوپرنٹ کی دجانی وہاں پہ الک میں آ چکی تھی کیونکہ اگر یو ہاؤ نے وہاں پہ صحیح نشانہ لگایا ہوتا تو اب تک اس کا کیل وہاں پہ ختم ہو چکا ہوتا جو دیکھ کر یو ہاؤ بھی وہاں پہ کول ٹون میں اس سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ہائی ایکسپلوزیم بوم کا نشانہ تمہارے سر کی اوپر لگایا ہوتا تو اب تک تم یہاں پہ مارے جا چکے ہوتے جبکہ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ریفری نے وہاں پہ یو ہاؤ کی جتنے کے اناؤسمنٹ کر دی تھی جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہاؤ اگلے راؤنڈ کے لی بھی کمپیٹیشن کا سین دیکھایا جاتا ہے جہاں ان کا مقابلہ الگ الگ ٹیمز کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم ان کے ساتھ نہیں ٹک نہیں پا رہے تھی کیونکہ یو ہاؤ اور اس کے سب بھی ساتھی مل کر وہاں پہ بہت ہی ازانی کے ساتھ ان سب بھی کو ہراتے ہوئے آگے بڑھتے چاہ رہے تھے اور ایک ٹیم کو ٹی یو ہاؤ اور ووڈنگ نے مل کر وہاں پہ اپنی فیزن ٹیکنیک کے استعمال کرتے ہوئے اکیلے ہی وہاں پہ ہرا دیا تھا اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ٹینک سیکٹ نے لگتا اور وہاں پہ اپنی تین فائٹس کو جیت لیا تھا جس کے چلتے اب ٹینک سیکٹ کی ٹیم میں بیٹل ارینے کے اندر بیٹھ ہوئے لوگوں کی فیورٹ ٹیم بھی بان چکے تھی جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینک سیکٹ اپنی چھے کی چھے فائٹس کو جیتے ہوئے ٹوپ پہ پہ پہنچ چکا تھا جبکہ شرک اکیڈمی پانچ پانچ سے لے کر دوسرے نمبر پہ تھی اور سان مونڈ رول اکیڈمی چار نمبر لے کر تیسرے نمبر پہ تھی اسی طرح باقی کی ٹیمز بھی تھی لیکن ٹوپ تری پہ یہی تینوں تھی اور ٹینک سیکٹ کے لیے تو یہ کبھی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی ٹین سب سے ٹوپ پہ رہے گی خیر اس کے بعد سین چین جو ترہ میں شرک اکیڈمی کی روم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کے کل کے کمپیٹیشن کو لے کر میٹنگ چل رہی تھی اور ٹیچرز یا وہاں پر اپنے سب ہی لیسیبل سے کہتی ہیں کہ ٹینک سیکٹ کی ٹیم بہت ہی بڑی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اب تک انہیں نے اپنی ہر ایک فائٹ کو جیتا ہے اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا تم لوگ جانتے ہی ہو کہ ٹینک سیکٹ کی ٹیم نے سن مونڈول اکیڈمی کی ٹیم کو بھی کتنی آسانی سے ہرا دیا تھا اب ہمارا بھی کل سن مونڈول اکیڈمی کے ساتھ ہی مقابلہ ہونے والا ہے اور اگر ہم انہیں کل ہرا دیتے ہیں تو ہم بھی ٹینک سیکٹ کے ساتھ پہنچ جائیں گے لیکن اگر ہم لوگ ہاتھ جاتے ہیں تو ہمیں اور نیچے جانا پڑے گا جبکہ وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سن مونڈول اکیڈمی کی بھی میٹنگ چل رہی تھی اور ٹیچر ماں وہاں پہ اپنے سبی دیسیبل سے کہتے ہیں کہ شرک اکیڈمی ابھی تاک اپنی پانچوں فائٹس کو جیت چکی ہے جبکہ ہم ایک فائٹ ہر کرے ان سے ایک پوائنٹ پیچھے ہیں اور یہ سیچویشن ہماری سن مونڈول اکیڈمی کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے اگر ہم کل کی فائٹ میں شرک اکیڈمی کو ہرا دیتے ہیں تو ہم بھی شرک اکیڈمی کے ساتھ پہنچ جائیں گے جبکہ شرک اکیڈمی کے لیسے بس بھی وہی سوچ رہے تھے کہ کل ہونے والی فائٹ ان کے لیے اتنی زیادہ اپورٹٹ بھی نہیں ہے اگر وہ لوگ ہر بھی جاتے ہیں تو ان کے اور سن مونڈول اکیڈمی کی پوائنٹس برابر برابر ہو جائیں گے جبکہ سن مونڈول اکیڈمی کے لیے فائٹ تو بہت ہی زیادہ اپورٹٹ ہونے والی تھی کیونکہ اگر وہ لوگ کل کی فائٹ تھا چاہتے تو وہ ڈریکٹی ایلیمنیٹ ہو جاتے وہیں دوسری طرح وانکی اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہے ایسا مت سوچو کہ کل کی فائٹ ہمارے لیے اپورٹٹ نہیں ہے بلکہ تم لوگ یہ سوچو کہ ہمارا مقابلہ آخر میں جا کر کونسی ٹیم کے ساتھ ہونے والا ہے ٹینک سیک دینہ نے بہت یسانی کے ساتھ سن مونڈول اکیڈمی کو ہرا دیا تھا اگر ہم لوگ کل کی فائٹ میں سن مونڈول اکیڈمی کو بھی نہیں ہرا پاتے تو تم لوگ خود ہی سوچو ہم لوگ ٹینک سیک کی ٹیم کا مقابلہ کیسے کریں گے اس لیے ہرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم سبھی کو کل کی فائٹ میں اپنا پورا دم لکانا ہوگا جو سنکر ٹیچز یاو بھی وہاں پر سمائل کرتے ہوئے ان سبھی سے کہتی ہیں وانکی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے اور ویسے بھی تم لوگ ٹینک سیک کی ٹیم کے بارے میں کافی خود جانتے ہو اور اب تک ان کی فائٹس کو دیکھتے ہوئی یہ بھی سمجھ چکے ہوگے کہ وہ لوگ کتنے بریلنٹ ٹریکے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے اگر تم ٹینک سیک کو ہرا نہ چاہتے ہو تو تمہیں گلتے کا کوئی بھی چانس نہیں ملے گا وہیں وانکی اپنی کلکولیشن کرتے ہوئے کہتی ہے اگر ہم لوگ کل کی فائٹ ہا چاہتے ہیں تو ہمیں روبین راؤنڈ میں ٹیکے رہنے کیلئے پانچ گیمز کو جیتنا ہوگا لیکن ہماری ہار کے باوجود بھی سان مون رول اکیڈمی کو ٹوٹل چھے گیمز کو جیتنا ہوگا مطلب ہم لوگ ہر لیا سے سان مون رول اکیڈمی سے تو آگے ہی ہیں اور ٹینک سیک تو آگے ہی سبھی ٹیمز کو ہرا چکے ہیں جس کا مطلب ہے کہ انہیں آگے روبین راؤنڈ کے لیے فائٹ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم کل کی فائٹ کو جیت جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹینک سیک کو ہرینے کا پھر بھی ایک موقع ہوگا خیر اسی کی ساتھی یہ میٹنگ وہاں پہ اوپر ہو جاتی ہے جس میں اور بھی کافی سارے پلیز کو ڈسکس کیا گیا تھا جنہیں ڈسکس کرنے کے بعد ٹیچرزیاو وہاں سے واپس اپنے روم میں جاتے ہوئے اپنے سبھی ریسیبل سے کہتی ہیں یاد رکھنا تم سبھی کو کل کی فائٹ میں پلین کے مطابق ہی چلنا ہوگا ٹیچرزیاو کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ریسیبلز بھی ہاں میں اپنا سر ہیلاتے ہوئے وہاں سے اپنے روم میں جانے لگے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کل کی فائٹ کی سب سے زیادہ ٹینشن وہاں پہ بنکی کو ہو رہی تھی وہ سیریس ہو کر وہاں پہ اوپر اسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے کسی بھی حل میں شرک اکیڈمی کی ہزاروں سالوں سے چلتے ہوئے آ رہی انڈیفیٹڈ سٹریک کو آگے بڑھانا ہوگا اور یہ کہہ کر وہ وہاں پہ یوہو کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے یوہو اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کل کی فائٹ میں میں بھی دکھا دوں گی کہ میں بھی تم سے کم نہیں ہوں لیکن ابھی وہ وہاں پہ چاند کو دیکھتے ہوئے یہ سب بولی رہی تھی کہ تب ہی اسے وہاں پہ اپنی بگل میں یوہو بھی دکھائی دیتا ہے جو کہ اسی کی طرح ہی وہاں پہ اسمان کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اب یوہو کو وہاں پہ دیکھ کر وہاں کی اس سے بات کی بغیری وہاں سے جانے لگتی ہے حالانکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار مل کے ضرور یوہو کو دیکھتی ہے اور اسے ایک بار میں دیکھنے بھر سے ہی اس کے فیس کی پر کافی ساری ایموشنز دکھائی دے رہے تھے اور پھر وہ وہاں پہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد سین چینج آتا ہے میں اگلی صبح کا ہی سین دکھایا جاتا ہے جہاں آج بیٹل آرینہ کے اندر بیٹھوئی اورڈینس کے اندر ایک نے ہی جوچ دکھائی دے رہا تھا کیونکہ آج بیٹل آرینہ کے اندر سول فائٹنگ کمپیٹیشن کی سب سے بڑی فائٹ جو ہونے والی تھی اس کا کافی سارے لوگ انتظار کر رہے تھے ایون آج سیف بیٹل آرینہ کے اندر بیٹھے ہوئی لوگوں کے ہی نظرے وہاں پر اس کمپیٹیشن کی اوپر نہیں تھی بلکہ پوری سیٹی کے لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹے تھے اور کافی سارے لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں موجود ٹیوی کی اوپر یہ میچ دیکھنے والے تھے کیونکہ یہ میچوں نے لائف اینڈ دیکھ بیٹل کی طرح دکھائی دے رہا تھا جہاں ایک طرف اس کیپر شرک اکیڈمی کی شاند آگوی اوپر لگی ہوئی تھی تو وہیں دوسری طرف سبھی لوگ یہ دیکھنے کے لیے بھی ایکسائٹے تھے کہ اس بار سن مونڈول اکیڈمی شرک اکیڈمی کو ہرا پاتی ہے یا نہیں اور تبھی اچانک سہی دونوں ٹیمز وہاں پہ بہت ہی کول طریقے کے ساتھ بیٹل آرینہ کے اندر آنا شروع کا دیتی ہیں جہاں ان کے انٹری کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اور بھی زیادہ شور مچنے لگا تھا ایون بڑے تو بڑے بچے بھی اس پائٹ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹے دکھائی دے رہے تھے اور لوگوں کا یہ کریزی اس پائٹ کو اور زیادہ بڑا بنا رہا تھا ایون ٹینک سیٹ کی ٹیم بھی وہاں پہ کافی زیادہ ایکسائٹے دکھائی دے رہی تھی جو دیکھ کر یوہو وہاں پہ سیریس ہوتے ہوئے اپنے ٹیم ایمبرس کو بتاتا ہے کہ پچھلی بار تو اپنے ٹیم ایمبرس کو بچانے کے لیے سان مون رول اکیڈمی نے اپنی ہار مال لی تھی اور ویسے بھی وہ پہلا میچ تھا جو کہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ بھی نہیں تھا لیکن اب تو روبیڈ راونڈ اینڈ ہونے کو ہے جس کے چلتے آج کی اس فائٹ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے سان مون رول اکیڈمی اپنا بیس دینے کی کوشش کرے گی اور شرک اکیڈمی کو ہارا کر اپنی پوزیشن کو بھی پکا کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ ووڈونگ وہاں پہ سان مون رول اکیڈمی کی ٹیم ایمبرس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے آئے تو ان کی ٹیم میں کافی سارے نئے چیرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہیں دیکھ کر یوہو بھی وہاں پہ کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سان مون رول اکیڈمی نے ابھی تک اپنی ٹو پاور کو چھپا رکھا تھا جیسے وہاں سبی کے سامنے دکھانے والے ہیں وہیں جیسے جیسے دونوں ٹیمز بیٹل آرینہ کے اندر آ رہی تھی ہم دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شور اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا تب یہ اچانک ہی ریفری چیف وہاں پہ اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے سبی کو وہاں پہ چھپ کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ اناؤسمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آجروبین ڈراؤم کے گروپ وان کا 27 میچ ہونے والا ہے جو کہ ہوگا شیرک اکیڈمی واسے سب مونڈول اکیڈمی کے بیچ میں اور سب سے پہلے ہوگا انڈیویجول الیمینیشن میچ ہے اور یہ کہہ کر چیف ریفری وہاں پہ فائٹ سٹارٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں دونہ ہی ٹیم کے پارٹسپرنٹس بیٹل آرینہ کے اندر آ جائیے جہاں شیرک اکیڈمی کی طرف سے وان کی آگے آتی ہے تو وہیں سن مونڈول اکیڈمی نے بھی اپنے ایک ٹیم میمبر کو آگے پہ دیا تھا جس نے بیٹل آرینہ کے اندر آتے ساتھی وہاں پہ اپنے ووڈن سکیلٹنز کے استعمال کرتے ہوئے وان کی کی اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جن سے بچنے کے لیے وان کی بھی وہاں پہ بہت ہی تیزی کے ساتھ موف کرنے لگی تھی اور اٹھا وہاں پہ ان کے اوپر کانٹر اٹیک کرتے ہوئے انہیں وہاں پہ ڈسٹوئی بھی کر دیا تھا جنہیں ڈسٹوئی کرنے کے بعد وان کی سیدھا وہاں پہ اس ڈسیبل کی اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کی اوپر حملہ کرتے ہوئے اس کی اوپر بھاری بھی پڑھنے لگی تھی لیکن اچانک سہی وہ ڈسیبل وہاں پہ ایک ڈیول سمائل کرتے ہوئے وان کی سے کہتا ہے ابھی تو بجے کیل شروع ہی ہوا ہے اور اس ڈسیبل کیسے کہتے ہی اچانک سہی اس کی وڈن سکیلیٹنز دوبارہ وہاں پہ زندہ ہو جاتے ہیں جنہیں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے سے وہاں پہ وان کی کی اوپر حملہ کرنے شروع کر دیا تھا جن سے بھی وان کی خود کو وہاں پہ بچا ہی رہی تھی کہ تب اچارک اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اور وہ ڈسیبل وہاں پہ کچھ پویزنس بومز کا استعمال کرتے ہوئے وہ نے وہاں پہ بیٹل آرینہ میں چاروں طرف پھیلا دیتا ہے جس کے چلتے وہاں پہ بیٹل آرینہ میں چاروں طرف پویزنی پویزن پھیل گیا تھا جو کہ ان سبھی وڈن سکیلیٹنز کو وہاں پہ اور بھی زیادہ طاقتور بنا رہا تھا اور اوپر سے اسی بچ وہ ڈسیبل وہاں پہ اپنی فوت سول سکیلیٹنز سیکریٹ سکیلیٹنز ریالم کا استعمال کر دیتا ہے جس کے چلتے اب اس سکیلیٹنز وہاں پہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو چکے تھے اور اتنی تیزی سے وہاں پہ وانکی کی چاروں طرف گھومنے لگے تھے کہ وانکی کو وہاں پہ صحیح سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور اوپر سے ایک با فیسے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ڈسیبل بھی وہاں پہ اپنے سول گیرس کینن کا استعمال کر کہ وانکی کی اپن حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وانکی وہاں پہ اپنے ڈیگن سپیر کو باہی نکال لیتی ہے جسے باہی نکالتے ہی وانکی انہوں سے وہاں پہ زور سے نیچے زمین پہ دے مارا تھا جس سے وہاں پہ اتنی زیادہ پارفول انرجی ریلیس ہوتی ہے کہ جس نے وہاں پہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ بیٹل آرینہ کے اندر پھیلے ہوئے پوزینس کو بھی وہاں پہ ختم کر دیا تھا اور اوپر سے اس ڈیسیبل کے اٹیک کو بھی وہاں پہ ڈسٹوئی کر دیا تھا اور بیچارہ وڈیسیبل وہاں پہ کچھ بھی سمائی پاتا اس سے پہلے وانکی وہاں پہ ایک بافے سے اپنے ڈیگن سپیر کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیگن سپیر کی سپیچل چینس کے اندر اس ڈیسیبل کو وہاں پہ پہ پوری طرح سے جگل لیتی ہے اور اپنی ڈیگن مارچس ہول کا استعمال کرتے ہو اس کی اوپر ایک بہت زیادہ خطرنا کملہ کرتی آتا جس سے بیچارہ وڈیسیبل وہاں پہ چاہ کر بھی خود کو نہیں بچا پاتا اور دیکھتے دیکھتے وہاں پہ بیٹل آرینہ کے اندر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو گیا تھا جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیسیبل کا کھل وہی پہ ختم ہو گیا تھا جو دیکھتا چیف ریفن نے بھی وہاں پہ ونکی کے جتنے کیانانسمنٹ کا دی تھی جو دیکھ کر مس مینگ ہونگ چینگ وہاں پہ کافی زیادہ سیرس ہو جاتی ہے اور اسے وہاں پہ کر رات کی میٹنگ میں ہونے والی بات یاد آنے لگی تھی جہاں اس نے ٹیچر ماں سے بولا تھا کہ انڈیویجول فائٹ کے اندر شرک اکیڈمی کی طرف سے صرف ونکی ہی اکیلے لڑ سکتی ہے اگر ہم نے اسے ہرا دیا تو شرک اکیڈمی کی پاس انڈیویجول فائٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا اور ٹیچر ماں کو بھی یہ بات اچھی طرح سے پتا تھی وہ بھی اپنے سب ہی ڈیسیبل سے کہتے ہیں انڈیویجول فائٹ کے ٹوٹل سیون پوائنٹس ہیں جبکہ ٹیم فائٹ کے پانچ پوائنٹس ہیں اس لئے ونکی خود ہی آگے آ کر انڈیویجول فائٹ کو جتنے کی کوشش کرے گی تاکہ ٹیم فائٹ میں ہونے والے پوائنٹ سے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے اور ٹیچر ماں کی اس بات کو ونکی نے سب سے پہلے آتے ہوئی ثابت بھی کر دیا تھا اور یہی بات میں انکو بھی وہاں پہ پر پرشان کر رہی تھی خیر اگلے رن کے لیے سر مورال اکیڈمی اپنے ایک اور ٹیم میمبر کو آگے پہی دیتے ہیں جو کہ ونکی کے سامنے بہت زیادہ کونفیڈنٹ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بیٹل آرینہ میں آتے ساتھی چیف ریفری نے وہاں پہ ان دونے کی بیچ کی فائٹ کو بھی وہاں پہ سٹارٹ کروا دیا تھا جو کہ بیٹل آرینہ میں آتے ساتھی اپنی فلانگ جیٹ سول گائیڈنس کا استعمال کرتے ہوئے بہت ہی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے وہاں پہ ونکی کی اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگاتا لیکن ہے تو ایڈ ونکی کو ٹکر دے پانا تو کسی کے لیے بھی لگ بگ ایمپوسیبل بات ہے اس لئے ونکی وہاں پہ اس کے اٹیکس کو ڈوج کرتے ہوئے اٹھا وہاں پہ اس کی اوپر حملہ کرنے لگی تھی جیسے وہ ڈیسیبل بھی وہاں پہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے دوج کرنے لگاتا اور وہ وہاں پہ زیادہ دیر خود کو نہیں بچا پاتا کیونکہ اچانکہ ونکی نے وہاں پہ اپنے ڈریگن سپیر سے اس کی پر ایک بہت زیادہ خطنہ کملہ کر دیا تھا جیسے بچنے کے لیے وہ بھی وہاں پہ اپنے چاروں طرف ایک ڈیفرنشیل کو لگا لیتا ہے جو دیکھا ٹیچرز یا وہاں پہ پر پرشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں تو جیسا کہ میں نے سوچا تھا یہ جتن زیادہ ہو سکتے ونکی کو تھکانے کی کوشش کریں گے تاکہ ونکی اکیلے ان ساتوں کو نہ ہرا سکے کیونکہ وہ ڈیسیبل وہاں پہ جس شیلٹ کا استعمال کر رہا تھا اسے انوینسیبل شیلٹ کہا جاتا تھا جس کی قیمت ہی اتنی زیادہ تھی کہ اسے ایک نارمل ڈیسیبل تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا جس کا مطلب تھا کہ سن مونڈول اکیڈمی وہاں پہ ونکی کو ہرانے کے لیے اپنا کافی زیادہ پیسہ خرچ کر رہی تھی پر وہ انوینسیبل شیلٹ بھی وہاں پہ اس ڈیسیبل کو زیادہ دے نہیں بچا پاتی کیونکہ ونکی نے اپنے ڈیگن سپیر کی مدد سے اس کی پر حملہ کرتے ہوئے اسے وہاں پہ ایک جٹکے کے ساتھ ڈیسٹوئے کر دیا تھا پر جیسے ہی وہ شیلٹ وہاں پہ ڈیسٹوئے ہوتی ہے تو وہ اس شیلٹ کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ اس شیلٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے یعنی کہ مطلب صاف تھا ان کا مقصد صرف وہاں پہ ونکی کو وہاں پہ تھکانے کا تھا جبکہ یہ سب دیکھا زینکشی بھی وہاں پہ حران ہوتے ہوئے کہتا ہے آخر اس کے پاس کتنی ساری انوینسیبل شیلٹ موجود ہیں وہیں جیسے ہی ونکی وہاں پہ اس کی دوسری شیلٹ کو بھی ڈیسٹوئے کر دیتی ہے تو ہاپوڈ ڈیسیبل ایک کے بعد ایک وہاں پہ کافی ساری شیلٹ کو لگانے لگا تھا پر ونکی بھی وہاں پہ اپنے ڈیگن سپیر کی مدد سن سبھی کو ڈیسٹوئے کرتی جا رہے اور ایک ٹائم پہ آگ کا تو اس کی ساری شیلٹ سی وہاں پہ ختم ہو چکی تھی جس کے بعد ونکی کا ٹیک سیدھا جا کر اسے وہاں پہ اٹھ کک جاتا ہے جس کے امپیٹ کی وجہ سے وہ ڈیسیبل وہاں سے اڑتا ہوا کافی پیچھے جا کے راتا اور جب دوبارہ ونکی اس کی پر حمل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس ڈیسیبل نے جلدی سے وہاں پہ چلاتے ہوئے اپنی ہار مان لی تھی پر اپنی سار کے باوجود بھی اس نے وہاں پہ اپنے آنے کا مقصد ضرور پورا کر دیا تھا جبکہ ونکی کی اس چیت کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ونکی کے نام کے نارے لگنے لگے تھے جبکہ یہ سب دیکھ کر ڈائی وابین بھی وہاں پہ سیرس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے اس کمپیٹیشن میں مجھے خود کو بھی پروف کرنا ہوگا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے کم نہیں ہے اصل میں ڈائی وابین نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب وہ اپنے بڑے بھائی کی عمر میں پہنچے گا تو وہ سول پاور لیول کے مقابلے میں اسے بھی سپریس کر دے گا اور یہی اس کی زندگی کا بیک لوٹا مقصد بھی بان چکا تھا اس لئے ڈائی وابین سیدھا وہاں پہ جیچرز یاو کے پاس جاتے ہوئے ان سے کہتا ہے کیونکہ اگلی فائٹ کے لیے میں بیٹل ہرینہ کے اندار جاؤں کیونکہ ایک ساتھ دو دو فائٹس لال کے ونکی تھک بھی چکی ہوگی جس پہ جیچرز یاو سے وہاں پہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کیا تم ہمارے کل کے پلین کو بھول چکے ہو ہم نے کال رہت کیا ڈسکس کیا تھا یاد ڈھکو سیف تم خود کو پروپ کرنے کے لیے پوری ٹیم کی عزت کو دھوپے نہیں لگا سکتے جبکہ اسی کی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف ریفری نے وہاں پہ ٹرڈ میٹ کی بھی اناؤسمنٹ کار دی تھی اور اس بار بھی سن مونڈول اکیڈمی کی طرف سے ایک لوکل ڈیسیبل ہی آگے آیا تھا اصل میں یہ ٹیچر ماں کا ہی پلین تھا اصل میں وہ پہلی پانچ فائٹس منکی کو جیتنے دینا چاہتے تھے تاکہ وہ پوری طرح سے تھک جائے اور جب انگ اور ہنگ چنگ کی باری آئے گی تو وہ شیئرک اکیڈمی کی تین میمبرز کو ہرا دیں گے اس طرح انڈویجل فائٹ میں سن مونڈول اکیڈمی کو بھی تین پوائنٹس مل جائیں گے حالانکہ وہ یہ راؤنڈ ہار تو جائیں گے لیکن اس کا فائدہ انہیں ٹیم اپ راؤنڈ میں ہوگا کیونکہ اگر وہ ٹیم اپ راؤنڈ والے پانچ پوائنٹس پہ جیت جاتے ہیں تو جیسے وہ جیتنے ہی والے تھے تو ان کے ٹوٹل آٹھ پوائنٹس ہو جانے والے تھے یعنی کہ شیئرک اکیڈمی سے ایک پوائنٹ سے آدھا اور اس طرح وہ وہاں پہ بہت یسانی کے ساتھ شیئرک اکیڈمی کو ہرا سکتے تھے اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو سب کو ٹیچر ماں کے پلان کے مطابقی چل رہا تھا دیسرے ڈیسیبل کو بھی وانکی وہاں پہ بہت یسانی کے ساتھ ہرا دیتی ہے جس کے جلتے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل آرینے کے اندر بیٹھ ہوئی لوگوں میں وانکی کا ایک الگی کریس بان چکا تھا یوں ہاو کے بعد وہ اوڈینس کی سیکنڈ موسٹ فیوریٹ پرڈی سپینٹ بان چکی تھی لیکن وانکی اچانک اسے بھی کو وہاں پہ ایک بہت بہت بڑا جھٹکا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم انڈیویجول راؤن میں اپنی ہار مانتے ہیں اور ڈیک ٹیم آف فائٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں وانکی کی یہ بات سنکر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل آرینہ میں ایک پل کے لیے پوری شانتی چھا جاتی ہے ایون ٹیچر ماں تو وہاں پہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا یہ لگ کی پہلے سے ہی اپنی ہار مان رہی ہے اور یہی سیم سوال وہاں پہ اوڈینس کے مند میں بھی چل رہا تھا حاصل میں تو یہ ٹیچرز یاو کا ہی پلان تھا انہوں نے کہا رات بانکی سے بولا تھا کہ تمہیں پہلے سن مونڈول اکیڈمی کی تین میمبرس کو ہرانا ہوگا جس کے چلتے ہمیں پہلے راؤن میں ٹین پوائنٹس مل جائیں گے اور اس کے بعد تم اپنی ہار بانتے ہوئے ریٹ ٹیم آف ہائٹ کی ڈیمانڈ کا دینا کیونکہ ٹیم آف ہائٹ میں ہمیں زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ٹیم آف ہائٹ میں ہمارے پاس دو دو ایڈوانس لیول کی فیزن سکلز مجھوڑ ہیں جنہیں کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان کی ٹیم کی اوپر باری پڑ سکتے ہیں اور اگر ہم ٹیم آف والا راؤن جیت جاتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل ایٹ پوائنٹس مل جائیں گے یعنی کہ سن مونڈول اکیڈمی سے ایک پوائنٹ سے آدھا ہم ٹیچر زیاو نے تو یہاں پہ ٹیچر ماں کی پلان کو ہی اُلٹ کار دیا تھا انہیں نے بھی سیم یوں ہی پلان بنایا تھا جبکہ شرک اکیڈمی تو پہلے سے ہی اس کی پلانیں کار چکی تھی جس کا آغاز بھی انہیں نے کار دیا تھا لیکن ٹیچر ماں خود کو وہاں پہ تسلی دیتے ہوئے اپنی ٹیم ایمبر سے کہتے ہیں کہ چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا ہمیں پہلے ہی راؤن میں سیون پوائنٹس مل چکے ہیں بھلے ہی وہاں کی پوری طرح سے اگزوسٹ نہیں ہوئی لیکن ٹیم آف فائٹ میں ابھی بھی ہمارا ہی فائدہ ہے اور تب ہی چیف ریفری بھی وہاں پہ اناؤنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک اکیڈمی نے انڈویجل راؤن میں اپنی ہار مانتے ہوئے ٹیم آف راؤن کی ڈیمانڈ کی ہے تو اب انڈلی راؤن میں ٹیم واسس ٹیم فائٹ ہوگی جبکہ اب پوائنٹس وہاں پہ سیون واسس ٹری ہو چکے تھے جبکہ وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چینہ کی شرک اکیڈمی کے ایک ٹیم ایبر جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے سول پار کو ریکاور کرنے والا لیمپ لے کر وہاں پہ وانکی کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے استعمال کہتے ہو وانکی بھی وہاں پہ اپنی سول پار کو ریکاور کرنے لگی تھی اور ٹیچر زیادہ وہاں پہ آتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ آگے کی پلان کو ڈسکس کرنے لگی تھی جبکہ وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سان مونڈول اکیڈمی کا ایک ٹیم ایبر تو وہاں پہ پہ پوری طرح سینجٹ ہو چکا تھا جس کے جلتے اب وہ ٹوٹل چھے لوگ ہی پارٹسپیٹ کرنے والے تھے اور ٹیچر ماں بھی وہاں پہ اپنی ٹیم کو کر رات کی بات ہی یاد کرواتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگ جانتے ہونا کہ اگر ہم لوگ یہ فائٹ ہا جاتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ کر رات کران پرنس نے وہاں پہ صاف صاف بول دیا تھا کہ کل کے میچ میں تم لوگوں کے پس بس دو ہی راستے ہونے والے ہیں یا تو جیتو یا پھر مر جاؤ اور ہمچ چنگ نہیں کر رات وہاں پہ کران پرنس کو اپنی جیت کی گرنٹی دی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب سان مونڈول اکیڈمی کے لیے فائٹ جیتنا اور بھی ضروری ہو چکا تھا کیونکہ اب بعد ان کی زندگی اور موت پہ آ چکے تھی اور ٹیچر ماں بھی یہی بات اپنے دیسے بس کو وہاں پہ یاد کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میچ میں تم لوگ مات تو سکتے ہو لیکن ہار نہیں سکتے جس پہ وہ سب بھی بھی ہاں میں اپنے سارے ہلاتے ہوئے بہت ہی کنفیڈنٹ طریقے کے ساتھ میٹل ہرینہ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں وہ لوگ اس فائٹ کو جیتنے کے لیے اپنی جان تک کو دعو پہ لگانے کے لیے تیار دکھائی دے رہے تھے خیر اسی کے ساتھ چیف ریفری نے بھی وہاں پہ دونوں ہی ٹیمز کی بیچ میں فائٹ سٹارٹ کروا دی تھی لیکن اسی خطرناک سین کے ساتھ ہماری امیزنگ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو گیا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نہیں آئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا تو ملتا ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے